پاہی تارو سنجھی نے بچن کیتے سی کہ زکریہ کان ستارہ سو پر تاری اسویں دے اندر اکارہ سو دو بکرمی دے اندر پاہی تارو سنجھی کا کوپرا کاریا گیا پاہی تارو سنجھی نے بچن پہ ساری کچھے لیے افتر وئی زکریہ کان تیموں سے زدی دی موقع دے کے لے کے لڑکان چھڑکے پیر سچ کر جاں آنے اوہ جدو بچن ہویا افسی میں لے نواب زکریہ کان تیموں سے شاہدتا بان پہ گیا تے اوہ خالصے دے کل بھیتی کرتا ہے خالصہ جی میں رو ماف کر دے ہو میں نے تو تارو سنجھ دی بہت بڑی شہادت جڑی ہے میں تسیہ دے کے تارو سنجھ دے ہو تے بہت ہونا کر رہتا سبیک سنجھی کو پیجھ رہا ہے نواب مکور سنجھی کو نواب مکور سنجھی کو کہتے ہیں پانچ پیارے خالصے جو سجا لاؤنگے اوہ پروان ہوئے گی کل دے دیوان دے تر تسیہ سروں نے کیتا کس طرح پیٹ پانی پیارے آنے پائیسہ پائی تارو سنجھ دی نکیہ جاؤ سبیک سنجھی تارو سنجھی دی جتی لاؤ تے نواب زکریہ کانے سر دے اتے مارو سو جتیاں ایک دندیاں کٹو کٹ مارنیاں نے تے سو جتیاں مارنکو بعد آج دو دن ہوگے نے اپنی ویر دنوں نکہ مجاوے گا تے بائی تارو سنجھ دی اگلے دن بائی ویر دن اگلے دن با مشنان کروا دینا ہو شہادت لیڑ دے ماند پیارے آنے گروہ خالصے نے جو حکم کیکتا وہ ساری سندگ نے سربتھے بنیاں حکم سارے آنے سربتھے ماند کے ترگی تار پادشاہ مارا ہوئے ناس تکے دے ہوئی پاہیس بے ایک سندھے جدو جکریہ خان ہو جاکے اگلہ دستی تے جکریہ خان کرلے گلے بردے مکردہ ہے کہ میری تارو سندھی جتی میرے سر چمال ہوئے تے لوکیوں بدانیاں بھی دیتے ہیں خان صاحب کو ان کو داری ہوئے تارو سندھی جتی کر کے باڑے خشاب کا بان کھل گیا سو ایسپر کا ادنی کتھا تو سی سربتھ کر لی تے جکریہ خان ایک من اکی دن پوڑے ہوئے رہے تے جکریہ خان ہی مہتدہ سما برکل خلدیڑے آگیا ہے تے پاہیس بارو سندھی تیوی آل سچ پڑنوں جانا ہے وہ اکھیلہ پرسان کے بہت براغ میں ہی ہے خان صاحب جی ساٹھی وہ کمائی نہ نہیں بھی کوانوں جو پاہیس صاحب نے پرسان کے لکھ دیا ہے اس پاہنا دن سنا سکیے پر ایک گروس ہے اگر سچجہ جدر کروا لیے کہ جس طرح پاہیس صاحب نے ہی ہے اس طرح کر جائی پانوں سنا رہی ہے تے ساٹھا بھی تکہ دن کا گروس ہے اپنی کرپنا سکلا ہوئے گا آؤ مرچت برتیاں کاغر کر کے مہان مہان او شہید سکھ کونگے سر بول جنہاں نے ساٹھا سر دونے جہان دن فقر والا کا دکتا ہے بلہ آر جائیے ایسے کو سکھا دو جنہاں دا جہاں سکے ساٹھے بچے آنے لاؤ دے اندرہا جنیو باڑا آنے دا ہے ساٹھے ات ات پیس دا مل پا کے گئے گے پاہیتارو سنگھ کلگی دا کاغشہ نے جو بچن لکھے سی گے کی پرجا پرجا کاٹھے کبھوں نہ چھاٹا ہے خیل او جڑا خیل سی گا تندہ خیل او پاہیتارو سنگھ نے چھڑے آنے اپنی سکھی کے سانے سواسانہ لیوہی او خیلہ پرسانگا جانا ہے سما تھوڑا کاٹھے دو ساہی پھرکا کرن سمیدے اندر رہدے ہو اتیاس آگو مچھ وقت کے سروں تراؤں او راہاں کبھوں کو رویوڑکا ہے پریشہ نے اور ایس پرکار ساری سنگھت نے آتے گیا بھی کپپا رو گیا ہے کپپا روانے دا پجابی دا شبد ہے رہدے پنجاب دا جد وہاں سے کہنا ہوئے نا کسی دا دیوانیاں نکل گیا ہے پیڑا گر کو گیا ہے تاں سے کہنے دا کپپا ہی ہو گیا ہے تے کپپا روانتے نال جدریہ خان دا خادصہ جی کپپا رو گیا سنگھا نے اچانک آ کے گیا فاہیتارو سنگھ جی آج جل اکی ماہ دن جدریہ خان موردے کا ہٹ اتر گیا ہے پریشہ سنگھ جی جو بچہ سچارا تنو خان سنگھ پھر سنگھ جی نے شہید فاہیتارو سنگھ جی ساڑھی قوم دے سربور انہ نے بچہ سچارنگی دے لیاو لکڑی سنگھ کرو تیارا کہنے لکڑیاں لیاو ساڑا بھی شنان کراؤ تو خان ساری اسی ریالی سچھکڑنو جاہاں دے جدو سنگھا نے ساری گال سنگھ سنگھ پھر آگ میں ہی ہو گئے کیونکہ پائی تارو سنگھ کی چاہے کپرا اتر گیا سی گا پر شریر بزرگی نے کچھ بھی ساڑھے کوئی بزرگ ہونا چاہے گمار ہو ساڑھے سامنے میٹھے ہونا ساڑھے مانموں تسلی ہوں گیا تیر گروہ خال سے پانتھلو تسلی سی گی بھائی گروہ گوگر سے مہراج جدے سپتر پائی تارو سنگھ ساڑھے کوئل نے تیر خال سا گرار میں ہی ہوگے ہونا خال سا پائی تارو سنگھ جدے سسکار کی تیاری کردار ہے چیخہ تیار بند تریگی پائی سا پائی تارو سنگھ جدی چکھہ تیار کرلیں چندر دیاں لکڑا چنیاں دیاں سبندی دے تیوز بندی دے ادربتی دے جسی کے اوہ گرزر کتیار شک پدار تنگائے میں شہید پائی تارو سنگھ جی نے جدو سارے سنگھ نے دیکھیا پائی تارو سنگھ جی دے شریف جو شہیدہ کا کھون مچڑ رہا ہے تیر شہیدہ نے کھون دی پیٹ بھی اوڑنا ہوئے سرکاری دینا پائی تارو سنگھ جی موشنا کرونے لے تیر چکھا چڑھ دے لے خالصہ لڑا سی کا اوہ تا گمگین ہویا دیا سی دلگیر سی خالصہ بہت پر پائی تارو سنگھ جی دے ماندے اندر گرزر شاہ سی کا اے اوشاہ دے سکال دا سی کیونکہ سچ کھنڈ دے اندر جس طرح سچے پاکشاہ گرزر دیکھ پا آدھر سے مہراج کی شہادت دے ویدے کنگی تار پاکشاہ مہراج نے پڑی رسنا میں لکھیا ہے پاکشاہ فرمان کرتے ہے 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 سب جھگ پہ ہو جیر 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 سو لوگ جیرے سو لوگ دے اندر جیرے کار ہو رہی ہے تے اوہ تیر پاکشاہ مہراج اس طرح جیرے کار ہو رہی سی اس طرح آسمان تو تیتی کروڑ دیوی دیو تے پائی تارو سنگی جیدے لئی انہوں سے لئے پیبان لے کے پھرنا دے ہاتھ رہ کے کھڑے سی ساتھ گروہ سچے پاکشاہ ساتھ گروہ ساتھ گروہ ساکھ ساتھ گروہ پاکشاہ پاکشاہ لئے پاکشاہ شاعت انیس سو ستاٹھ بارہ فروری کو چڑھائی کی تے تے جدو چڑھائی کی تے سی ماں پرخانے چھپی کتھا دنیاں تے ستائیوی کتھا بلاول راہ میں چڑھ رہی سی ماں پرخانے جدو اپنا شریف چڑھیا سی گا تے اپنا دے لئے کشناتا جل ماں پرخانے اتنے پہلے ہی کہہ گئے سی لئے بھی دروال صاحب گولیا ہے ماں پرخانے جگہ شریف ہے تھیلے میں سانکرمیتر تکیلہ جس طرح دسوے پاکشا مہرال نے بیا سی گا تو ساٹھی یادگاری نہیں بڑھونی اس طرح ماں پرخانے شروع تو رو رہی تی رہی ہے سو رہو بچار پاہی کارو سیدھی دے جشنان دے لئے جل پاون قویتر سروبر رام دا سروبر نہ دے سب ادھرے آپ کمانتے وہ پاون قویتر امنا سروبر تو جن لیا ہے دے سندھا جے پھر تیرا صاحب لہور بکھے پاہی کارو سندھی دے پاون قویتر شریر دا عشنان کروایا کھوپڑے دا عشنان کروایا جنہوں خان سے جنہیں پاہی کارو سندھی دا کیشی عشنان کروا کے پھر جو گروس ہے مہراج نے پریادہ پر جیل لیا ہے کہ خان سے نمیشہ نم دچی رہے ہیں جے کوئی چڑھائی کا جبھے تاہم ہی مٹھا پتاؤنا ہے جے کوئی خوشی ہوئے تاہم ہی مٹھا پتاؤنا ہے کیونکہ خان سے صدا ہی چڑھائی کارا دے ویچ ہے چڑھائی کارا دا پرتی ہے پاہی کارو سندھی دے عشنان کروا پہلا پرشاہ دی دے پڑا ہی رہی جب جی صاحبی تدو پھر پاہی کارو سندھی نے آپ جب جی صاحب کا پاٹ کیتا خان سے پاہی کارو سندھی دے عوستہ کی ہے کہ جیسا ہر ہی ہوئے کبیر روڑا ہوئے رہو باٹ کا تاریمات کا امیمان ایسا کوئی داس کوئی تاہیں ملا ہے پھر وہاں کبیر صاحب اپنی بانی دے اندر کہندے نے بھئی کیوں نہ کبیر دی میں آپ روڑا ہو جما رستے رہا کیونکہ روڑا سارے ہاں نے پیرا دے وچھ رہتا ہے سب تو نیم ہے تے کچھ دیر بعد ریچار کر کے تو ایسا مردے نے روڑا ہوا تو کیا کہا جو پنکھی کو دکھ دے روڑا ہوندہ بھی کی پیدا ہے چلدے ہوئے راہی ملک لگے روڑا ہوا تو کیا کہا جو پنکھی کو دکھ دے ہر جن ایسا چاہی ہے جو ترنیم ہے کھے حریرہ جانتے ایسا ہونا چاہیدہ ہے جس طرح کھول ہوئے پٹی ہوئے ہمیشہ کھلے ہی روے پھر اگلی پکتی کبیر صاحب پھر دوبارہ لکھتے ہیں پاورا کو ملتر بچن کبیر جو کھے ہوئی تو کیا پیاد جو گھڑ لاکھی آگا کھے ہوئی کامی کی ہو گیا جو کسی تے کپڑے ہی کردے گاتا ہوئے ہر جن ایسا چاہی ہے جو پانی سربانگ حریرہ جانتا ایسا چاہیدہ ہے جو پانی مرگا ہوئے نرمل ہوئے پھر کبیر صاحب چاہیدہ نے بھی پانی بھی سیرہ کاتا ہو جانتا کبیر پانی ہوا تھا کیا پیاد جو سیرہ کاتا ہوئے ہر جن ایسا چاہیدہ ہے جیسا ہر ہی ہوئی حریرہ جانتا ایسا چاہیدہ ہے جس طرح حریرہ کاتا ایسا چاہیدہ ہے جس طرح حریرہ کاتا پاہی کارو سنگھی دی اوہ وستہ ہے کھانسا جی پاہی کارو سنگھی دے اندر اور کنگی تا پادشاہ دے اندر اپید ہو گئے ہے گروہ کا سنگھ پر شریعاند صحیح جدے چانی پوڑیاں دا پاک کترا کر کے دیکھ تیار کر کے سارے سنگھ تیار پر تیار پاہی تارو سنگھی دے کور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے پھر اداس کر کے ماتھا چکاہ دیتہ جنجی صاحب دا پاک چندوں سبکون کیتہ جس طرح گروڑ ہندہ ہے اس پرکار پھر جس طرح گروڑ ہندہ ہے نا اوہ مچھا سب تو چھوٹا ہے گروڑ سب تو بٹھا ہے پکوان میشنو جی دا واہن بھی ہے گروانی دے اندر آمدہ ہے کار دھنے چکر پہ گروڑ دے آئے گاہ دے ہستی پہ پرانہ گروڑ ہی لے گروڑ دے اتے چڑ کے پکوان آمدہ نے پکوان میشنو جی دا واہن ہے کہنے جس طرح گروڑ اکتم اڑ کے اٹھان تو چھان جدہ جندر پائی تارو سنجھ نے اپنا شریر ایک بھور دے اندر سواس چھاڑ دے سچی درگاہ سچی درگاہ کل بھی تار پادشاہ مہرارہ دے چرنہ دے کو سچ کھنڈ دکھے پہنچ گئے سبیک سنگھ جمبر چمتہ ہاں ادھروں جمبر دے ریند والے پائی سبیک سنگھ جی چکھان ادنی پیٹنا جو کیتی ہونا نے کیتی جس طرح ادنی لگائی دے سی کے اوپایا چندر دی لکڑا نواگلا گئیاں پائی کارو سنجھ کی دے ہی دا سسکار ہویا پائی کارو سنگھ کی پنک پک پرکاش دے اندر فرمان کر دے رہے اٹھارہ سو دو بکرمی جدو ارسکو سی ستوجہ سال کٹا لئیے ستارہ سو پنتاری دے اندر پائی کارو سنگھ نے ساور دے مینے دے اندر شریف تیا کیا پائی کارو سنگھ تک لے کرو سو 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 تے سرلا ہے ادھرو پائی کارو سنگھ نے تجھے پاس دیکھو آپ کا سچ اڑھ دے تے چگریہ خان سر دے ہوتے اپنا ٹھیک را بھوڑ کے اسنوں نرکا نے تاہم کنچایا تے خالصے دی بڑی بڑی آئی کی تی جو پائی چیز سنگھ لینڈ آئے گھر پہ آئے شہید سنگھ چاری سنگھ تیار پر تیار پائی کارو سنگھ کی دا بیوان چڑھ کے بھلا دی برخا کرتے ہوئے اتر چھڑتے ہوئے پائی تارو سنگھ لینڈ آئے گا آج خالصہ جی کئی بندیاں پڑیاں مرچا لگنیاں بھی یہ بجل کس طرح ہو سکتا ہے خالصہ جی جو دو گروس ہے اپنی کرپا مرتان دے لینا تو دو گھنگے ہی پاڑ کر دے لیں گی تیارہ بھول کوئی نہیں کرتا جو دو گروس ہے اپنی کرپا تو می مرتان دے لیں تے پٹھنا کے ہوتے پچے آج بھی لگے رہے ہیں تردی جو پانی آج بھی نکل رہے ہیں پانس سو سال ہوتے خالصہ جی کسی گرو دی کیتی دے ہوتے کدھے کنٹوں نہیں کری گا گروس ہے سکار کہ ماہو گروس کی کرنی کا دے کابلوں جو گروس ہے اپنے سانو کام دیتے ہیں نا سننے ہی کرنے ہی ہوئی بہتے ہیں گروس کرنیاں دے ہوتے کنٹوں نہ کریے ہیں کس طرح ہو گیا اے پانی میں نہیں مندہ تو مانچ ہے نامان بانی تا جھگل جھگٹان دے بانی نہیں کر دے مدل گئے کوئی کہنے نے جی ایک گرانتھ ایک پانتھ اس نے ایک گرانتھ ہوں ماندیاں خالصہ جی اٹھے بڑے 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 مدوار مہنے مان سنگھ چورجی برگے سانسندر سنگھ خالصہ پڑھرا برگے باپا جوالہ سنگھ ہرکو وار برگے ماں کو اٹھانے کبھی کنٹوں نہیں کیتا انہاں دی دسم دی کتھاں پاہی گرداس کی بارا کی کتھاں پاہی نانگل آج اسی بانی کی کتھاں نیٹ دے مہنے ایس کر کے خالصہ جی ساڑا جو گرسہ ہے بہت امیر ہے دسم پادشاہ مہراج نے ماں پارت گرانتھ دا ٹیکہ کروایا سی گا سچے پادشاہ نے جو ٹیکہ کروایا اٹھارہ سیر پہار بان بان گیا سی اس گرانتھ دا جو سرسال نہیں دی پیٹھا ہوئے کلی تر پادشاہ دی دے وہ سوچ سی گی بھی خالصہ وقت تو وقت پڑے آج اسی اپنی سوچ مکٹا کیے نا وقت تو وقت گرمانی پڑیے نام جب کیے تے سنگت دی سیوہ کریے ماں کو اٹھانے جیتے ہوئے پرنیاں دے اپنا دی کاننا ماں دے اٹھے اسی چلڑا کریے کنتو پرنٹو اے ادھر دا جندگی بطیقی ہوئے دی سو پاہی تارو سنگھ دیوں لینڈ شہید سنگھ آئے چاری سنگھ پاہی تارو سنگھ دے بیمان دے کور کڑے نے تے تیری دیو تے پاہی تارو سنگھ دا بیمان گوٹیاں دے چاکے لینڈ سچ پڑنوں چلے نے شبد پڑھے پاڑے تو تارے تے شبد پڑھے جا رہے نے پاڑے انحد بینا دے اٹھے انحد نار بجڑے آئے پاہی تارو سنگھ دے جدو شہید آئے انحد نار دی دنیاں بجڑے میاں دے کئی جڑے دیو دے جس جس دا جو جو واہن سینہوں لے کے آئے جو ہاکھیاں دے اندر دیو دے کوئی ایراغت ہاکھی ہے ڈیانی جی بہت سنگھ دے اندر گنگا جان پاڑ کے پاہی تارو سنگھ جی رہے اٹھے چھڑک رہے دے ڈیانی جی بہت سنگھ سنگھ نی پہی دوبارہ کھول کے دس ہو ڈیانی جی بہت سنگھ رہے دیتے سی کہہ دے پیٹا بھئی کئی دنیاں ایسیاں ہوگی یعنی جو دروس ہے انہیں سمیسی رہی سمجھا دی ڈیانی جی بہت سنگھ رہے دوبارہ کھول کے ایس کر کے پاہی تارو سنگھ جی اپنے بیمان پہ چڑھ چڑھ کے تیتی کروڑ دیوی دیو دے شہید سنگھا نو پہنے آئے ہیں پائی تارو سنگھ جی بیمان دے اوپے چڑھا لیا جدو سارے ہی لینڈ آئے تیتی کروڑ دیوی دیو دے برمہ مشمو محیج کھڑے نے شنک وائرہ نے نگارے وائرہ نے دنیا وائرہ یعنی جہ جہ کار ہو رہی ہے تیتی جتے بھولا جڑھا ہے تیتی دروں ہو جے پاسے نواز زکریہ خان سنگھوں سے چڑھا لیا جا رہے ہیں جنہی اٹھے دیسلی کو پشاوزے بان کر کے کرلانتی رہی ترتی تیتی تیتی جنو نرکان ہو جا رہیا زکریہ خاندرو پائی تارو سنگھ جینکار ہو رہی ہیں دوچھے پاسے ہوں چوتیاں پہ رہی ہیں نرکاں دوں نواز ہوں ہوں ہڑھ کے دو زکتی اگل دے اندر پایا دو زکتی نرکاں ہوں دو چوتی نے تکم پرمایا چوتی مار مار کے تارو سنگھ جی دی اٹھے تردی دے دور جتے سیئے اوپران تو پھر نرکاں نے اندر میں چوتیاں کھانا جواں گوں تارو سنگھ کو کسی بہا ہے پائی تارو سنگھ جی نو بیمان دے انتے بٹھایا اللہ جی سید لگی ہوئی سی تے تیتی کروڑ دیوی دیو تے اتر ہی چھنک رہی ہیں کیا پائی تارو سنگھ جی تانہ تو اڈی کمائی تانہ تو اڈی سکھی شہیتاں سے چیز بنایا مہراج پائی تارو سنگھ جی مہان شہیتاں جو تسی سرمور ہو تسی شہیتاں جے سرطاج ہو تسی لاجر کیونکہ سارے دیوی دیوی دیوٹیاں دے اندر ایس گاندری بہت حجت ہے انہیں پڑا ترم نہیں آریا سکھی کے ساتھ واسطہ نہ نباہی ہے گروہ کوبن سنگھ مہراج جتھے بیندی پتر چار نے بیند پتر اندے نے جو ماتا دے پیٹ تو جنم لیندے میں باپا عجیب سنگھ جی باپا ججار سنگھ جی باپا زوراور سنگھ جی تانہ تانہ باپا بھتیر سنگھ جی وہ چاروں پتر مہراج جتھے بیندی پتر نے جنا دے دس میں پاچھا مہراج مہنا دے پاون پنٹر پتر تو افتارتا ہے دوسرے پاسے اسی سارے مہراج دے خانسے پتر آنے ماتا سہر دیوازی چھوڑی جھ پایا سنگھ سو او جنے ماتا سہر دیوازی چھوڑی جلے پتر نے نا انہا جو سب کو لائے پتر نے پیو تارو چی دوٹی تارو پائی تارو چیلو سچ گھن دے اندر دوٹی نے اٹھے دیوٹی مل گئی مانی سنگھ تھے سچے پاس پائی مانی سنگھ جنہا باندھمالے کا تیار سیگا انہاں سچے پاس سے سچکھن دے اندر دوٹی تے بیٹھے نے پہ پائی تارو سنگھ آگئے انہاں کھپے پاس سے کارپورک جی دوٹی نے چھکا ملی پائی تارو سنگھ جی دسویں پاتشاہ مہراج اکار پورک نے ست تانشری گروہ گووین سنگھ مہراج جی نے دروان دے اندر بڑا سونا لکھے کلگی تار پاتشاہ مہراج نے ہیمکنٹ پربت ہے جہاں سرپت سرنگ سوبد ہے تہاں جتے ہیمکنٹ پربت ہے نا اُدھے بلکل سیکٹر وشکاہ دے در ستاپ کر دے سی لئے ہیمکنٹ پربت ہے تہاں سپت سرنگ دہ نام کا ماما پاندھ راج جہنجو کا ماما تہہم ادھک تپسیا سادی مہاکار کا لگا عرادی اے بلکر تپسیا پہ ہو دوائے دے ایک روپ ہوئے رہو تات مہمور الک ارادا بہت جو ساد نارسادا تن جو کری الک کی سیوا تانتے پہے پر سن گردے با تن پرب جب آئے سموہ لیا تاب ہم جنم کنو میں لیا چتنا پہو ہم رو آون کے کلگی تار پاتشاہ سچ کھنڈی بیٹھے سی سمودر رشیب اتے پادر صاحب نے کہا تے ترتیت جنم لوگ بیاری سال تی عمر شریف اوپید رو تے حضور صاحب اٹھے پہنی اپنا پیڑا گرگوگن سنگھ مہراج جی پھیر تر تین دے اتاہ لیا تے پاتشاہ مہراج جی کے دے چوبی رہی سو تپرام چینل میں ساڈا سچ کھنڈ تو آن دا جین ہی کرتا سا اسی سچ کھنڈ دی ڈیوٹی دے اتے گرو دیگ با تا سیب مہراج گرگوگن سنگھ مہراج دے دربار دے بلکل بار خالصہ جی پرمیشور دے درشد اتے سجے پاسے ڈیوٹی یا مڑی سنگھ دی تے کھپے پاسے شہید پاہیتارو سنگھ دی جے بجے کی پدوی پاہی جے ہو جے ہو جے ہو جے جے کار دے نارے لگ دے کہہ دے بجے ہی ہو تُسی پاہیتارو سنگھ جی بجے ہی ہو تُسی سارے شہیدہ دے موڑی سب تو مورے پاڑا نام لیا جاوے گا اوٹر خال سے نواب تو کھپو سنگھ جی جتے دا سی گئے تے اتے سبیہ سنگھ نو نواب بھی ملی تے نواب نواب دے نام دے اتے سبیہ سنگھ نام دے اتے سکتہ بھی چلیا ستار سو پانتاری دے اندر ایک بار دا سنگھ گیا دا سکر و پراہ تک پورک کو پئی اقتاو اتے اتے پائی نواب سبیہ سنگھ نام دے لکھنا ہو جا دولو پاشا مالی خادسی چوئی تے گرنوکھی لے اندر بھی لڑی واہ رہا سو رہوکچار پائی نواب سنگی دا ستارہ سو پلتاری کے اندر اتھے پر سکہ چلیا تے شہیر کانج نام دا ستھان پائی تارو سنگی دے نام دلتے بڑھیا تے اتھے خال سے ہی اپنا نیلا چڑھا دے کے اسری چڑھا چھلایا سو رہوکچار پچھا دکھایا سارے خال سے ہوں پھر اس طرح دکھا دیتا پہ دیکھو خالسہ جی سارے ترکہ نے موچ املیاں پا لیاں بہت دور خال سے ہی بڑی آئی بہت بڑی جو گرنانت دیو مہراج میں رائے دیتا ہے نا نا ستجو تے مانے ہو چھلے ہو بل باون پاہیو تریتے ترمانیو رامنگوانس کہایو دعا پر کرشن مرار کنس پر خارج کیو پوکر سین کو راج اپہے فردہ جن دیو گرنانت سے مہراج نے کلچک پرمان نانک گر انگر امر کہایو کلچک دے اندر اکو اکدار آج ہے کلکے ور نام کا دہار جو سب گرنانت دیو جی نے چھتی جھگتا پکیتا ہے نا باہی درو منتر تھا اس دا کےون کلچک دے اندر اکو نام دا آس ہے مہراج کلچک دے اندر اکو نام دا آس ہے مہراج کلچک دے اندر اکو کسی دا حکم نہیں چلے گا جو بھی کوئی سکھ دے اندر اکو بار مل جاندہ ہے پاہی تانو سنگھ جی تو سب کو جی سرجند ہے خانسہ جی اب پورے سدکران کی بڑے آئی ہے بسو پرینٹوں دیو تار پورے سب کو کی بڑے آئی ہے پاہی تانو سنگھ جی نے آج کو کل سچ کر کے نتاتی ہے پاہی تانو سنگھ جی نے دسوی بار دن در بچے لکھے نے کی بھوئے درخت بنانسی رہتا راما نام دوسائی حقوں ہیتے جائے کے لما پیاد امیر تکھائی سماد اقدی کو گیا میں کی تو دو منٹوں ہلا کے بس اکھیلیاں پنکیاں نے گروہ کرنا سنن پھلے لوں ملتا گی ہے اوہ پاہی تانو سنگھ جی پنکولی پرینے اے سکرے مان پیٹنے شکر دو تارو سنگھ کی ساکھی جو سنے جو بھی شہید پاہی تارو سنگھ جی ساکھی سنے گا دیکھ پھلے مان پھے پھنے اس کے مندے اندر کوئی دکھی نہیں رہے دے خاصا جی کو اڑے مند بھی کوئی دکھ ہوگے نا اسی پاہی تارو سنگھ جی ساکھی پڑھ لے نا پڑھ کال ہے پاہ سنتا ہے تو انہو جمادی مار نہیں پوئے جی تو اڑا سدھے تو پکا ہو جلے گا درو ہر کبین سیر مہراج سچے پاہشا کو اڑے آم سنگھ ساہی ہو جارگے چھہیتاں یاد کرو گے نا نا تو اڑا نتنے ہی مسرے گا نا گروہ سہیو کی کرپا جنہاں نام سمرن کھٹے گا نا ساتھ باہ ساتھ چھٹے گا جے چڑے شنکہ پاندے لے نا جنہاں نے آہ بھاں دے گے جنہو پار پانی انہاں کو تواڑی آپ نے ہی دورو بڑھ دی تو سی بے فکر ہو جائے ہو گاچ گاڑی کے گروہ کی بانی پڑھو گروہ کی بانی کے اندر انہی مہان تلا ہے نا وہ آپ پہ ہی کو انورکاراں کو دور کر دے گی جب کی تر تسنائے گا ہے جو بھی گروہ کا سکھ پائی تا اس نے جنا جا سنے گا اس نے جام نہیں چھو سکنگ گے جا جائے گے سکھ پالے جیڑا بھی سکھ انتلا گیلا اس نے آوے گا بلتر دوچن تین اور مکتاب پہ تامبر باں کا اہردہ بس ہے اس نے ہرتے دے اندر پرکو کا واسکہ ہوئے گا جیڑا بھائی شہیدہ دے تیا سنے گا سکھیں جڑی ہے وہ کسان دے سواسان دے نا نیوے دی 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 اوہ پائی تامبر سنگی دے تیا سن لے شہید پائی پہتاب سنگی دے پوترے پائی رائے سنگی دے پوتر بابا شام سنگی دے دو ترے شہید شہیدہ دے پور دے اندر پائی رکم سنگی دے پھنگو دے اے پہچین پت پرکاش دے اندر تین سو پنٹانی آنگ کو لے کے تین سو پچاسی آنگ تک سارا اتیاس لٹیا ہے جو خان سا جی تُسی چاری انگاں دے ہوتے ساتھ دن اتیاس سنے ہیں تو آنگو پائی ردن سنگی پنگو سانت کہکے سچڑ کہکے شوشومید کردے گا کہنے گروہ خان سا جی تو آنگی بہت بڑی ماہان مہاد ہوتا ہے تو آنگو سارے اچھو پائی ردن سنگی پنگو بلو سو ایسن کا اکھارا سو دو بکرمی نے اندر تان تان شہیدانے سر بھول کو سکھاں دی جل جان سکھی کے سی سواسین بھانوالے ساٹے سب کو بٹے شہید پائی تارو سنگی اپنا پھوکرا اتروا دی نواب زکریہ کھانو جتی دی نھوکتے لے کے خان سے مراج دے کے آپ سچھکڑ بکھے دراجے نے خان بہادر مارے ہو تارو سنگھ کس کا آئے خان بہادر زکریہ کھان کے نرکان گیا پر ادھروں جے 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 اس گلوپ میں چھو گئی جدو پائی تارو سنگھ کی سچھکڑ پرچے بورا خانہ سو در اپرے ساٹر سو بکرمی آئے خان بہادر مارے ہو تارو سنگھ کس کا آئے واہے برجی کا خانشاں واہے برجی کی بطے خوشیاں دے جائکارے رجائے شہید پائی تارو سنگھ کی اپاوے میں ہاتھ ہو جائے ساٹر سو بکرمی آئے پر بارے کام تیر تیر بطے پنک خاصے بھی دلوں دل چڑھی ترارکلی محال سچے پادشاہ دی حضور واہے برجی کا خانشاں واہے برجی کی بطے مولین اس کو اپنے حال دے اپنے حال دے سبتھار ساجی ہم نے ایک بچن پروار کردے ساتھ دن حال دیاں کردے ہوں یا انتیسے دو صفرے دلوں پر چھوٹ لگی ہوئے تر بہت کنمہ چندہ بہت انوار ہے سنسائر سکتاری ہوگا اپنا نام کا لینا موزہ جاہا ہوں دلوں پروار کردے دلوں پروار کردے نام بہت کنمہ چ ورحہاں مجل گناہ یہ سنگ سہب ان شیل سنگل سنگھ مردان مٹدر نہیں ورہا ہر سحب مردان ملک دی مردان صحب زیاب ماردان مجلد سنگل سنگل مردان مجلد سنگل رکھا کہ آپ کو رہتے لیں انہوں نے کیا سکتا کر رہا ہے آپ کی ساری سنگت نے عمرت میں ہی درشتی نظر پائی ہے جو دعاست دے ہوتے خاک سا جی میں اوپی سے بھی پٹا دی لوڑ نہیں آئی میں فائد عجیل سنگ اور اگرسلے سی یہ امیٹی گوزی سی بھی پٹا کی جائیں نہیں ہے خاک سا جی جنا تو دعاست نے بڑیا پراک کیٹی ہے چلو گیا آنا تو انہیں بڑیا جنہیں لے سکیادی کیوں دینا چاندے سی میرے نالوں نے تیرہ بڑیا ہے کہ تیرہ تو چھوڑا سال چھوڑا سال چھوڑا سال چھوڑا سال چھوڑا سال چھوڑا رہا ہے میں اوپاں کدے اپنی رسلہ تو بیٹا کو انہیں دیکھیا لی سانتگیانی اندر دی سنگھ دی خاصا دراملیاں نے کھول دعاست دیر سال رہا ہے جدو میں اوپاں کھول رہا سنگت کی کھلکت پریا ہزار ہزار بردر پر مجھے تو مطا دیکھو جی سی مان پتہ نے میرے سامنے بھی نیترہ دیکھتی گال میں تو اندر پاس رہے ہیں مان پتہ نے کہنا ہے کہ اسی اپ ایسے فتر ارسا گھول چپا دے ایسے بڑے سنگھا نہ دیتا گھول بھول سنگھا نہ دیتا بہت کچھ ہے بس کسی سنگت اپنی نگاہ بنائی رہتا ہے خاصا دی جو سنگت نگاہ دے اندر برکت ہے جدوانو کے دے کھڑکا اداس کرے ہو کہ تے ہو سجڑا سیسریاں ہو گئے سائے اسے ہوں گے اس جیب تا اکو اکو نورت ہے تفتی تے آئے را بھائی مہارار بھائی طرح رحمان بنبرجہ گوبرد پر لکیئے تھی بھائی کہ مہارار سپریل سنگ اپنے نمارے داس کو اپنے نام بھیل ہو اور کوئی داس نہیں کرتے مانتے نہیں آپ دی جلور دوس ہے آپ سندھت روح کے داس کرے ہو مہارار سانکو کا نام کردے ہو سانکو کا نام کردے ہو ساری سنگتہ آٹھ موڑا اسے بہت 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 انواد ہاں ہر جنر کی کوئی بہت خوشی نہیں کرنا ہی اسی سارے گھر خالصہ پاہی پینڈ کٹھے فرقے درواز بیٹھے ہیں کٹھے کوئی فرقے نہ فرق نہیں ہے کوئی دنیا مسلمان نہیں ہے سکھ نہیں ہے ہوتی نہیں اسی سارے سچے پاکشاہ بنانے دیر مہارار بھی سنگتہ سو پاہی اندر پاک سنگھری اوراں نے بہت بڑا اوپرانہ کیا ہے سات سو بچیاں پاہی اندر پاک سنگھری دا جہاز کٹھ کروائے ہیں خالصہ جی ہے ایک بچے سارے بیٹھے نے نا اے ساٹھا آن ملا بیسہ دی جو پاہی اندر پاک سنگھر اوراں نے اوپرانہ کیتا ہے بہت سناگ آئے ہوگا ہے پاہی اندر سنگھری بھی کیکتر کرتے ہوئے پاہی اندر پاک سنگھر سنگھر نے دا ساریاں دے تنبھاتی گیا پاڑی سنگھر دا ملیجمیٹی لگتے دی بھائی اپنا سارے ویہار بے روز سارے چھٹ دے ش tienen خبر جڑی ام باہت خود جلدی ہے اپنا سارے ویہار بے روز چھٹ کے ایموروں کے لینا جو بھر کسی نو خوشے بندیر کہنہ نا غور با لیجو بیش بردوارے چوڑہ لوگی اس بردوارے کیوں 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 جتو ساڑھے گردوارے کیا سداان دوائیت ہے آپا سب کو جھڑ کے پرانی سارے ویر بردوارے چھڑ کے گردوارے ایتر جود آئیے گرہ پشاک بھی بنایے تھے ایک جوٹ ہوئی آپا پارٹی پارجی کرنے دلے گردوارے اچھ نہیں آنے اسی گردوارے آنے اندر کیکر کیک دینا جڑنا دے آنے کیکر دینا جنگی گردوارے ایتر پہرارا ہے سنگوں پہتے ہیں پیسہ تا نال جانے ہی بڑیائی نال نہیں جانے کے وقت تے کے وقت نام جانا ہے خود ہی تمہاری نہیں ہے خواب ساری میری بھائی ساری سنگتیں چلنا چاہے یہ ترداس ہے بھی کسی پریم دینا پر بلکان کو ہی اس طرح پریریا کرو پھر سانمو ڈھری جا ستے کیلتن نہ جلو سانمو اور کسی چیز نہ دینا نہ دینا گروہ کے لنگردوں پر چلنا نا گروہ کی کتھان دے پرواہ چلنا نا گروہ کا کیلتن ہو بس مو اور بکی مانگنا ہوئے سنگت کا سو خالسا جی بہت بہت ہی آفکارادا بھائی رجی سنگت وارانے دے ہی ساتھے کون دو اتوبین سے با سسائٹی تو شیطی میں جی بی بی سنگتڑی سارے آئے ہیں سارے سنگت آتا انواد ان کیرکت ہی تتے ہے آئی رجی کا خالسا واری رجی بی 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 سنگت دے ہی بھائی رجی کا آکتا آیا ہی بچیاں کی تیاری کروایی ہے پندرہ کمیٹ سنگل نبیلتی ہے سمادہ وزید ہو گیا پندرہ کمیٹ بھول پائیدر خواہد سنگل جو بچیاں کی تیاری کر رہی ہے اسی دیکھنا پراند گروہ کے لگر جو بھی مربت کا نے تیار کیتے ہیں وہ چھکڑے واہ مجھو کا خاصہ واہ مجھو کا خاصہ سدھلی دادو مرسگی فردی بلاو جی ایک اوہ کے دعا سبینا مجھو کا خاصہ مجھو کا خاصہ مجھو کا خاصہ سو انہیں پیار دے لی آمدر بھوت بھوتا ہوا سب تو پہلا دا کمیٹ بھولتا ہے کہ اسی لاتوں کمرہ بھی میں پچھے میں جو لے تھا اوہ دے رہی کارس آگی تکھوں میں ہاتھ جوڑ کے کمیٹ بھولتا ہے جے کارسدر کی پروانگی تیاری ہی داست کمرہ میں لاغا گیا پر بردک بھی جے میں پروانگی دے جے نہیں دا پاسلامتی کری ہے ہے کے پاسچیاھ ہے 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 سوچے ہوں جکارہ آپ نے جگاہے عزیر لیتی ہے نا تو جنید ہے بچے کیونکہ ساڑھے سماغن کراندہ مقصد نہیں ہے اسی کیوں گرانے ہیں اسی کوئی تیاز کو گاولے گرمہ سماغن کراندہ مقصد ساڑھا سے جن کوئی کہا ہے کی اسی جوڑ سکیے کہ ساڑھی آن ہی پنیری کوری تیازی نا لے اسی جوڑ جاوے جیسی ساڑھے سکھی جے موٹے اکثر کسی کوئے کاؤس میں موڑ نگلدہ سکھی جے موٹے وہ کونٹے کون ہاں ساڑھی ہے پنیری جنی پیٹھے ہیں آن تو کا سنگے نہ کہنا پہنے کی ساڑھے بچے انہوں کی بچے دستار کیوں سو جانے ہیں ساڑھے بچے انہوں کی تسنہ نفمے کی پائیتارو سکھی کون سن ساڑھے بچے انہوں بابا دیر سنگھ کی بارے ساڑھے بچے انہوں مات کرنا آج بھی جے کر اسی سنگر دے روچے دے کر کون سارا پیلا کی کارے تلیے تکو نالک صاحب تکو گولنزنگ مہراج نے اتیاز ہو لہا جے جسے بچے انہوں پوچھ لیے پائی دوں انگر دے مہراج نے تیاز ہے گروہ ہار رہے ساں مہراج نے تیاز ہے تکو میں اپنی کالے کتبی شہر نہ بتا ہوں گا چلو سنگر دے پیچر دے پیچر دے چلو بچے انہوں پلوگرام لیتے جاتے ہیں سکھر نہ ملتا ہے دارس نے پرسو بھی آکھوں میں بہتی ہے کہ اسی پرولان پرانا مقصد اپنا چیز بڑھ بنا ہے پہلا تو سکر کی پہلا اپنا کیوں کہ جو بچے نے سلیبس تیار کرتے ہیں ہون پائیتا ہوں کیوں کہ جو سلیبس تیار کیتا گیا وہ پوچھل ہنسر لیتے ہیں مہراج نے سکاروں ساڑھے سارے تیچر سے ہمارے سو پوچھل ہنسر تیار کر لئی تیاست پڑے ہیں پھر ہی تیاست پڑھیں گیتے ہیں سو انہی تو میں جہاں نہ لیتا ہویا بچے دین کی سوال ایک دن کا مطلب انہوں نے ہوسنا چاہیے انہوں نے موٹی میشن دے رہی ہاں اسیس سوال جانتے ہیں کہ سانسو سنگرد نے اسیس بخشی ہے میں آل این لائن پا چکی ہے میں پیمتی کرتا سماؤنی لانا ایک ایک سوال بچھاں گے بچے ہم انہوں نے اسیس سدکاسی جنے پرائے دے کو پاک بار دیں گے رہا نہیں آلوکی اسے دو دیں گے ہو ایک ہوسنگجھی سے بچے ہوسکی ڈینئے بھی ہیں میں پاہی تارو سیدکا یہاں ڈینئے ہوتا ہے پاہی تارو سیدکی کا نام میں byłe سوال نیکھا بچے نے سواہ کر رہاں نے تک چلیدیا پاہی تارو سیدکی کی باتے جنہوں نے مہتے ہیں مہتے ہیں میں پاہی تارو سیدکی کیوٹی کیوں سے پرائے پرائے چھوڑ پوڑ سکے میں پین ماتر شابہ سکت اپنا چکریہ خانے کس چڑھتے راج کیتا سینا لاہور شابہ پائی منی سی کنوں کینے شیئر لیتا گیا سی پاند بانکارک جی پائی منی سی کنے پر بار بچ کون مون سی سکت چاہے تا چاہے ماتر کی تے پیٹی میں کوشن کو چھوڑ بچیا نا آلی سکت دا چیمت کی بھی نو ہاں چاہیے ہے شابہ ماتر کی تے پیٹی میں کوشن 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 ہوگا شاپ آش آجو سیکھتا جیمت کیم یہ دا اونا چید ہے گربانی اتے پورا نشتا تے گرو دا ہر اکمان منابا دا شاپ آش آجو پائی تارو سنگ جی دے پیٹا ہی دا نام دسو گئی پائی جو سنگ جی شاپ آش آجو انگریجا نے سکھ رائی دی چانداری لینو آس دی کس کو لگی تحاص لکھو آیا سی گا اوٹی شاپ آش آجو